نبی کریم اس اقبال کے لئے جمع ہونے والے افراد اس دن نظام میں جمع تھے یا آپ کا انتظار کر کے گھروں کو جار چکے تھے وہ لوگ اس دن بھی انتظار کر کے گھروں کو جار چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع اہل اطلاع سے کس طرح کی جب لوگ گھروں کو واپر سے چلے کہ کسی کلاسے میں اپنے کسی کام سے دور سہرہ کی طرف دور سہرہ کی طرف دور سہرہ کی طرف دور سہرہ کی طرف سہرہ کی طرف دور سہرہ کی طرف سہرہ کی طرف سہرہ کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونوار کے دن تقریباً دو پہر کے وقت آکے دو جہاں قبا میں تشریف لے گیا ہم نے اس کیا تھا کہ کموں بیش یکم ربی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک آپ نے شروع فرمایا غار سور سے اس سے تین دن پہلے آپ اپنے گھر مبارک سے نکلے تین دن آپ غار سور میں رہے اور تقریباً یکم ربی اللہ علیہ وآلہ کو فشٹے ربی اللہ علیہ وآلہ آپ نے سفر مبارک شروع فرمایا اور حضور علیہ السلام بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ کے قریب آقے دو جہاں قبا کے اندر تشریف لے گیا کموں بیش آپ نے یہ سفر مبارک مکہ مزمہ سے مدینہ منورہ کا تقریباً بارہ دنوں میں کیا اور سومار شریف کا دن تھا جس دن آقے دو جہاں قبا کے اندر تشریف لائے اور تقریباً دوپہر کا وقت تھا آپ کے منتظر لوگ اس دن بھی آپ کا انتظار کر کر کہ حسب محمود سبو فجر سے لے انتظار کرتے تھے دوپہر تک انتظار کرتے تھے انتظار کر کے وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہوئے تھے کہ آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت آپ وہاں پہ تشریف لائے تو ایک یہودی جو ہے وہ کسی پہاڑی کی اوپر فیل کی اوپر کھڑا ہوا تھا اور سہرا کی جانب دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی کافتہ جو ہے افراد کا وہ کبا کی طرف آتا جا رہا ہے تو اس نے پھر ان لوگوں کو آواز دی جو ہر روز وہ دیکھتا تھا لوگ یہاں پہ انتظار کرتے ہیں تو اس نے آواز دی کہ آو بھئی جو جو لوگ انتظار کرنے والے تھے ان کے محبوب تشریف فرما ہو گئے ان کی زیارت کرنے کے لیے استقبال کرنے کے لیے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں سو آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب کبا میں تشریف فرما ہوئے ہیں تو چونکہ پہلی دفعہ حضور پاک کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے پہلی دفعہ میں جو زیارت کے لیے یہ لوگ جمع ہو رہے تھے تو ان میں سے بعض کو یہ ڈاؤر تھا یہ غلط فہمی تھی کہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کون سی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ساتھ تھے اور کموں بیش عمر مبارک بھی ایک جیسی تھی اس لیے لوگوں کو ابتدا میں اس میں تھوڑی مشکل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس مشکل کو بہت جلد بانپ لیا صورتحال کندازہ کا لیے کہ لوگوں کو ٹربل ہو رہی آکے پوچھنے میں تو آپ نے فوری طور پر کیا کیا کہ آپ حضور پاک جہاں پہ تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے میں انگام اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ایک چادر کا سایا آپ کے اوپر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے جو کھڑا ہے وہ غلام ہے اور جو تشریف فرما ہے وہ اس کا آقا ہے اس کو ہم اپنی اس دور میں کہیں گے کامن سنس یہ کامن سنس بڑی لازمی چیز ہے ہر بات کو ایک دفعہ نہیں یعنی بار بار کرنے سے بھی جس بندے کو نہ سمجھ جائے تو اس کی کامن سنس بڑی لازمی چھٹی پہ گئی ہو یعنی صورتحال کا اندازہ بندے کو ہمیشہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر وہ موجود ہے اس جگہ میں اس کی اپنی ایڈنٹیٹی اس کی پہچاند اس کی شناف اس کا تاروش جگہ پہ کیا بنتا ہے اب بات کو سمجھ رہے ہیں یعنی باپ اور بیٹا کسی جگہ پہ موجود ہوں ماں اور بیٹی کسی جگہ پر موجود ہوں تو اس میں یہ ادراک ہونا چاہیے اگر کسی پہچاننے والے کو غلطی لگ جائے تو ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے بھئی اس صورتحال کا اندازہ ہونا چاہیے بندے کو اور کامن سنس اپنی ہمیشہ بیدار رکھنی چاہیے امام اور مقتدی ہوں شیخ طریقت اور مرید ہوں استاد اور شاگرد ہوں تو صورتحال کا انیلائز بندے کو خود کرنا چاہیے کہ اس مجلس میں میری حیثیت اور میری پوزیشن کیسی نہیں سو اس کے مطابق بہیوئر اختیار کرنا چاہیے اس کے مطابق بہیوئر بندے کو اختیار کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنی کامن سنس سے جو ہے وہ بندہ کام کرتا ہے جنابی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد نہیں فرمانا پڑا مگر انہوں نے صورتحال کا اندازہ کر لیا کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ یعنی تجسس کی نظروں سے دیکھتا ہے کہ ان میں اللہ کے نبی کون ہیں تو آپ نے بجائیس کے کہ آپ ہر دفعہ اٹھ کے تو ان کو یہ اطلاع دیتے ہیں آپ نے ایک عمل ایسا اختیار کر لیا خاموشی کے ساتھ اور اپنی صلحیتوں کی بنا پر کہ کسی بھی آنے والے کو پھر ڈاؤٹ نہ رہا ان کو یہ ڈاؤٹ اور شک نہ رہا کہ ان میں اللہ کے نبی کون ہیں تو ہمیشہ بندے کو اپنے دین کی خدمت میں اپنی صلحیتوں کو بیدار رکھنا چاہیے اپنی صلحیتوں کو بیدار رکھنا چاہیے اور پھر اس میں بھی وہ پوائنٹ بیلڈ اور یلڈ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس دور میں خدا نہاستہ لبرالزم یا فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے دین کے خادم اور نوکر ہیں اللہ کریم نے ان کی محبت کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال ہی ہوتی ہے ایسا ہوا نہیں سکتا میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کبھی ہم میں سے کوئی بندہ سن لے کسی درخت اور کوئی درخت اور پتھر بے جان چیز ہے نا کوئی پتھر اور درخت بھی اگر حضور پاک کا نام لے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی محبت مومن کے دل میں نہ ہے انسان تو چیز ہی بڑی اور ہے نا کہ کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکر نہیں دینے لگ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہ آئے مگر جو لوگ اس نور محبت سے محروم ہیں ان کو تھوڑا برداشت بھی سیکھ اور کچھ نہیں تو برداشت ہی بندہ کر سکتا اب یہ ایک نور محبت دل میں نہیں پایا گیا ایک برداشت بھی نہیں پائی گئی اب اگر علماء ایران اعظام اگر ان کی خدمت اور نوکری کے لیے کچھ لوگ اس طرح کھڑے ہوں جی تو اچھا یہ عجیب ساری کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ اس میں لوگوں کے ذہن میں ایک ہزار قسم کے سپشمول آتے ہیں ایک ہزار قسم کے وہ مجھے اتفاقا یاد آگیا بات سے یہ میں پاکستان تھا تو ایک جگہ پہ ہم نے جمعہ مبارک پڑھایا حالات ایسے تھے وہاں پہ ماسک گہرت تقسیم کیے لانگڈان ہوا تھا بڑا شدید تو اس میں کچھ تصویر نہ جو تھی وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ چڑھیں تو میرے پاس میں یوں بیٹھا ہوا تو نیچے ایک بزرگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اسلام دعا کر رہے تھے میرے ساتھ تو وہ تصویر انہوں نے بنا دی وہ خیر سوشل میڈیا پہ آگئی تو اس کے اوپر کئی لوگوں نے یہاں پہ اچھا واقعہ پاکستان انہوں صاحب دوسری دار سوشل میڈیا پہ تصویر ایک چڑھیں تو اب وہ وہاں سے یہاں سے کچھ لوگوں نے اس کو پر اطرازات جو ہیں بول لکھے کہ بغیرہ بغیرہ خیر ہمارے بچوں نے بروقت اس کا نوٹس لیا اس کا جواب بھی دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ کریم ان کو مزید عظمت یعطا فرمایا آپ سب کو مقصد یہ ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ دوسری سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بیسے کی بیسی نظر آتی ہے سیاست دان میں آپ کو اچھا نظر آتا ہے آپ کو کھڑاڑی بھی اچھا نظر آتا ہے آپ کو گانے بجانے والے بھی اچھے نظر آتے ہیں ان کے پروٹوکول بھی آپ گوشند کرتے ہیں بلکہ پروٹوکول دینے بھی بعض لوگ جا پہنچتے ہیں اچھا اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم اور نوکر ہیں اگر ان کی کوئی بندہ عزت اچھا ایک عزت افضائی نہیں کرنی ہے اچھا نظر آتے ہیں یہ جو سوچ ہے میں اس بات سے پناہ عطا فرمائے کہ اگر میں اپنی ذات کی بات کروں لیکن میں اس ایک بہت گہر سینریو اس ذہن کی اس ذہنیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کے لئے ہر چیز ہر جگہ پہ یلر ہے ہر چیز ہر جگہ پہ درست ہے ان کو جو ساری غلطی نظر آتی وہ صرف دین اور دین کی خدمت کرنے والوں میں نظر آتے ہیں یہ جو محول بن گیا ہے کبھی میری بات کہیں تک پہنچے تو میں ان کو دعفت فکر دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صیرت پاک کو پڑھئے اور غور کیجئے ان باتوں کے اوپر کہ حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان حق ترجمان سے ارشاد نہیں فرمانا پڑھنا جنابی عبوب کے صدی خادموں کی طرح کھڑے ہو گئے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ خادم کون ہے آقا کون ہے محب کون ہے محبوب کون ہے امتی کون ہے اور نبی کون ہے مرید کون ہے اور مرشد کامل کون ہے ان چیزوں کا اور عصر کے جو بہیویر اختیار کیے جاتے ہیں یہ قطعن غیر دینی نہیں یہ عزت و احترام کے جتے بھی ایسپیکٹ ہیں یہ قطعن غیر دینی نہیں یہ حضور اللہ علیہ وسلم کی سنن سے یہ چیزیں ساری ثابت ہیں اور حضور علیہ السلام نے جب انہیں برقرار رکھا تو یہ برقرار رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہیں گے بندے تو درمیان میں آتے جاتے رہتے ہیں بندے کی کتنی عمر ہوتی ہیں چالیس سار پچاس سار سٹھ سار لیکن یہ بہیویئر کا زندہ رہنا یہ لازم ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو بعض مواقع پر پسند فرمایا بعض موقع پر حضور پاکنی سے پسند فرمایا اور اس کو برقرار رکھا ہے ان چیزوں کو عقید ہو جہا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انشاءاللہ یہ قیامت تک برقرار رہیں گے آگے جی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمر جب عمر لفظ کے آگے واہ آتی ہے تو اس کو اٹھالے عمر ہوتے ہیں عمر جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیہ عمر بھی ہے کہ اس سردار کے پاس قیام پرمانا ہوتا ہے جواب قلسون بن حضر کے پاس کبام میں جب لوگ آپ سے ملاقات کے لیے جمع ہو جاتے تو آپ ان سے کہاں ملاقات سماتے ہیں جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دناب قباب میں تشریف فرما رہے یعنی رہائش مبارک جہاں پہ حضرت پاک کیاں فرماتے تھے وہ علاقہ تھی اور ملاقات کے لیے جگہ علاقہ تھی ملاقات کے لیے آقے دو جہانے ایک غلام تھے ان کی حویلی کو پسند فرمایا حویلی بچے مارے سمجھتے ہیں جو یہاں پہ ہیں یعنی کھولی جگہ گھر کے ساتھ جو خاص مہمانوں کے لیے جو تھی وہ پہلے ہوتی تھی جس سے اب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سطوے ہوتا ہے نا ہمارے پہلے حویلی ہوتی تھی بڑی بڑی حضور علیہ السلام اس سے طریق بارہ ملاقات فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ جمع ہو جاتے واقعہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اپنی رسالت کی دعب دیتے ہیں حضور علیہ السلام سو رحش مبارک قیام مبارک الگ جگہ تھی اور ملاقات کے لیے الگ جگہ جو تھی وہ مقصود تھی جی سوالن بلکو یہ بتائیں کہ وہ کون سے مشکور صحابی رسیل ہے جو فرمی بکریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھا واد بائی بھی ہے اور وہ آپ سے تین دن بعد حضرت سر کے قباہ پہنچے جواب حضرت علیہ المرتضار عزیلہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں کہ حضرت علیہ المرتضار عزیلہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عزیلہ تعالیٰ کا سفر عوم پہ کیا گھوڑے پر خویا یا پیدر مکہ مکرمہ سے مبینہ تشکیت لائے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مبینہ منبرہ پیدر عزیلہ تعالیٰ عنہ جب کب آپ امتے تو آپ کی جسمانی حالت کیسی تھی مسلسل پیدر سفر کے وجہ سے آپ کے پاہ مبارک سوج گئے تھے ان پر چالے پڑ گئے تھے پڑ گئے پاہ پٹ گئے اور اس سے بہت زیادہ خون رس رہا تھا رس رہا تھا اور آپ وقتی طور پر چلنے پھرنے سے بھی نوزور ہو گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثارت خائرم ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ان کو ان کو ان کو پار کیا کرم نوازی کرمائی گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اس مقام اس مقام پر اس ریخ لے گئے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثارت خالد کو دیکھ کر آپ کو یہ مبارک آنکھوں میں انسو آگے ہاتھ نے محبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے لہو ثم لعب دہم یعنیم بھارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پر ہندکھ لگایا شوہ آمین کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ جو تھے آپ بھی مدینہ طیبہ یعنی قبار میں آ پہنچیں آپ کو یاد ہے کہ حضور پاک نے حضرت علی کو کیوں چھوڑا تھا مکہ موظمہ میں اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ کے باس کفار کی امانتیں موجود تھیں تو آپ نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی یہ جوٹی لگئی کہ آپ یہ ساری امانتیں انہیں واپس کر کے پھر میرے پیچھے پیچھے آ جائیں اب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو اس سفر میں سواری بھی میسر نہ تھی سفر میں سواری بھی میسر نہ تھی سو آپ نے مکہ موظمہ سے مدینہ منورہ تک سار سفر پیدر کیا اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جنہوں نے زیارت کی کہ پیدر سفر اور ان سنگلاک چٹانوں پہاڑوں اور ان عظیم سہراؤں کا سفر وہ کیا مانے رہے ہیں آپ نے وہ پیدر سفر اختیار فرمایا اور حضور علیہ السلام سے کموں بیش تین دن کے بعد آپ بھی جو ہے وہ کباہ میں آ پہنچے اور جب حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حضرت علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کباہ آ تو پہنچے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں ان میں چھالے پڑ گئے ہیں پاؤں پھٹ گئے ہیں پاؤں سے جو وہ خون رس رہا ہے اور اتنی زیادہ سفر میں آپ نے مشکت اختیار فرمائی ہے کہ حضرت علیہ السلام مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وقتی طور پر معذور ہو گئے اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اتنی شدت کی تکلیف اٹھائے حضور علیہ السلام کو پتا چلا آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں حضرت علی پاک ٹھہرے ہوئے تھے حضور علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی تو آپ خود چل کے تو حضرت علی پاک کے پاس تشریف دے گئے اور جب حضرت علی پاک کو اس حالت میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں پھٹ گئے زخموں سے چور چور ہو گئے جسمانی تکاوٹ اور مشکت کا کوئی حال نہ رہا تو ان کی اس حالت کو دے کر با تقاضی بشریت آقا عدو جہان کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا آ گئے آپ کو پتہ مولا علی پاک وہ تھی جن کو بچپن سے حضور پاک نے پالا تھا اپنے گھر میں رکھا تھا تو بچوں کی طرح حضور علیہ السلام نے تھے تو آپ کے چچا ازاد بھائی لیکن بچوں کی طرح حضور پاک انہوں نے پالا تھا سات آٹھ سال کی عمر سے حضور پاک کے گھر میں رہ رہے تھے تو آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگا لیا مولا علی پاک کے مقدر پہ قربان جائے حضور پاک نے وہ کھڑے بھی نہیں تھے آقا عدو جہان نے ان کو سینے سے لگایا پھر آقا عدو جہان جب ان کے زخموں کو دیکھا تو حضور پاک کو کرم نوازی مزید فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے اپنا لواب دہن مبارک اپنا تھوک مبارک ان کے پاؤں کی اوپر زخموں کی اوپر لگایا اس دن کے بعد سے لے کر مولا علی پاک کی شہادت تک حضرت علی پاک کے پاؤں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں لیتا اس کے بعد آپ کے پاؤں میں کوئی تکلیف دی سو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کو شہنشاہ بیلائیت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا بولیے شہنشاہ بیلائیت کسی نے تصوف سیکھنا ہو سلوک سیکھنا ہو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اس عمل سے سیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب محض وظائف سے نصیب نہیں ہوتا وظائف کرنے چاہیے بڑے ضروری پابندی کے ساتھ کرنے چاہیے مگر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب خالق کائنات کی خاطر حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف اٹھا کے سبر کرنے میں ہے سب سے بڑھ کے تصوف اس چیز کے اندر پائے جاتا ہے سب سے بڑھ کے تصوف روحانیت سپیرچولیزم اس چیز کے اندر پائے جاتا ہے دیکھئے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بڑھ کے وظائف کا پابند کون ہوگا اب با سمجھیں آپ سے بڑھ کے تحجد کا پابند کون بندہ ہوگا آپ سے بڑھ کے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا کون بندہ ہوگا مگر موقع ہوتے خاص آپ روزانہ تحجد پڑھتے ہوں گے یقیناً یعنی یقیناً پڑھتے تھے آپ روزانہ وظائف کی پابندی فرماتے تھے مگر روزانہ یہ نعمت تو نہیں تھی ملتی کہ آقای دو جہاں اپنے سینے سے لگا اب با سمجھیں یعنی روحانیت کے مرتبے کیسے بلاند ہوتے ہیں مرتبہ اس دن بڑھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین اور رب کریم کے دین کی خاطر اس مشکت اور تکلیف سے گزرے اس دن آقای دو جہاں نے گلے سے لگا لی تو ہار روز تو یہ نعمت نصیب نہیں تھی ہوتی اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانے کے لیے اللہ کریم ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے دین کا طریقہ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ فرمائے لیکن اگر کبھی دین کی خاطر یہ نعمت مل ہی جائے پھر وہ آزمائش نہیں پھر وہ نعمت ہوتی ہے پھر وہ کیا ہوتی ہے بھائی نعمت تھی تو مولا علی پاک حضور نے گلے سے لگایا نا بھائی نعمت بننا گئی بولیے بن گی نا بیٹھے نعمت بنی نعمت کیسے بنی اس مشکت سے گزر کے بنی مشکت میں نہ پڑتے تو شاید اس دن وہ نعمت دستیاب نہ ہوتی پھر حضور علیہ السلام کی رحمت کی آنکھوں میں مولا علی پاک کے لیے حضور کی آنکھوں سے آنکھوں نکلا ہے اس سے درجہ حضرت مولا علی پاک کا بڑھ گیا اور ان کا درجہ زیادہ ہو گیا یہ جو درجہ ہیں یہ جو مراتب ہیں یہ جو فضائل ہیں یہ خالی وضائف سے دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں آپ سیرت پاک کی سبق کو آئی لے کے اٹھیں بولیے لے کے اٹھیں کچھ اس معاشرے کے کچھ ان لوگوں کو اپنے قریبیوں کو سمجھانے میں کامیاب ہوں بھئی یہ بڑی عجیب عجیب ساری بات ہے کہ بندہ دین کی خاطر کچھ بھی نہ دے اور لینا بھی ہر چیز چاہے عجیب بات ہے کہنے نہ وقت دینے کو تیار نہ رزق حلال دینے کو تیار نہ دین کی خاطر حتہ کہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر بھی حملہ ہو جے بولنے تک بولنے تک تو کوئی بندہ تیار نہیں لکھنا کو کوئی بندہ تیار نہیں ہے کہنا کو کوئی بندہ تیار نہیں ہے تو وہ مراتب اور درجات اور فضائل کہا سیئے ہیں جن کی مکان اور گاڑییں چاڑییں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دین ہمیں کافی اس سے زیادہ ہمیں کیا کرنا تو مراتب اور درجات تو ملتے ہیں قربانیاں دینے سے کیسے ملتے ہیں قربانیاں دینے سے سو یہ بات ذین نشین کا لیجئے کہ دین کی خاطر جو ہے اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ کریم سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور اس چھوٹی موٹی آزمائش کی بنا پر پھر دین کو چھوڑنی دینا چاہیے یہ منافقین کا طریقہ قرآن مجید نے بیان پرمایا کہ جب دین سے عزت ملتی ہے تو لے لیتے ہیں جب قربانی دینے کا وقت آ دے تو پیچھے آ جائے ایسے کبھی بھی دین کی خدمت ہو پائے گی نہیں اہل دین کو دین کے ساتھ قریبی تلق رکھنے والا ان باتوں کو سمجھنے چاہیے کہ جن کے وضو کے قطرے کیا جن کے وضو کے قطرے جو ہیں وہ کئی ہزار لوگوں کے خون سے زیادہ قیمتی تھے ان کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کو قربانیوں سے قدرت نے گزارا مشکتوں سے گزارا محنتوں سے گزارا اور دوہزار بیس کے مسلمان کو اب اس تناظر اور بیک گراؤنڈ میں اگر اپنے ایمان کو سمجھنا ہو تو کیا ہمارا ایمان اتنا جو ہے وہ اس معاملے کے اندر کمزور ترین ہو گیا ہے کہ ہم مساجد مراکز خانکاں ہیں یہ فقیر خانے یہاں سے آ کر بھی جو یہاں پہ ہے وہ تو ہم لینا نہیں چاہتے ہیں اس کے ہم سوداغر ہی نہیں تھوڑی بہت تقریف اگر مسجد مرکز کی طرف سے کسی یورپین مسلمان کو آ گئی ہے نہ اس مسجد کی خیر ہے نہ اس مرکز کی یہ رویہ کب تک یہ جہالت کے رویہ ہے اللہ تبارک بات اللہ وحدہ اللہ شریف ہم سب کو حضور اسٹا تسرم کی سیرت تیبہ کی روشنی میں اپنے اعمال اور اقائد کی اصلاح کی توفیق ہے تو ابھی یہاں پہ جو اس کو ختم کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک بات اللہ بات اللہ اس کو مزید آگیں چاڑا پر آگیس